حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں اکیلا پن تنہائی اور اداسی کو ختم نہیں کر پاتا آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اداسی ختم کیوں نہیں ہوتی بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے شخص جس انسان کی روح کمزور ہوتی ہے وہ انسان مایوس اور اداس رہتا ہے تو اس نے کہا یا علی میری روح کمزور ہے تو میں اسے طاقتور کیسے بناؤں اور یہ کمزور کیسے ہوئی بات یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے شخص انسان کی ایک گلتی جو وہ بار بار دہراتا رہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی خوشی دوسروں میں تلاش کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو لیکن جب تعریف نہیں ہوتی تو اسے وہ خوشی نہیں ملتی پیار کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ بدلے میں مجھے وہی پیار ملے جب پیار نہیں ملتا تو اسے وہ خوشی نہیں ملتی ہمدردی کرتا ہے رحم کرتا ہے فکر کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا ہے ہر چیز میں اس کی امید شامل ہوتی ہے کہ بدلے میں بھی وہی چیز ملے گی لیکن جب وہ تمام چیزیں نہیں ملتی تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے اداس رہنے لگتا ہے اور یہ یوں دن بدن اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح اندر سے مضبوط ہو طاقتور ہو تو پھر اپنی خوشی دنیاوی چیزوں میں تلاش نہ کرو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو کوئی تم پر تنقید کرے کوئی تمہاری تظلیل کرے اور کوئی نیکی کا بدلہ تمہیں شر سے دے یہ کوئی تمہاری تعریف اگر نہ بھی کرے اگر تمہارا ضمیر مطمین ہے تو تم ان تمام چیزیں کو درگزر کر کے یہ سوچ لو کہ اگر تم خوش ہو اور تم صحیح ہو تو کیا فرق پڑتا ہے امید صرف اپنے آپ سے اور اپنے اللہ کے ساتھ جوڑو یاد رکھنا بہادر وہ نہیں جو تلوار لے کر ہزار انسانوں کو چیر دے بلکہ بہادر وہ ہے جس کے وجود میں درگزر کرنے کی طاقت ہو اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے